بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وزارت دفاع کی جوب شیئر کی جائیں گی منسٹری آف ڈیفنس کی جوب شیئر کی جائیں گی بہت اچھی اپرچنیٹی ہے میل فیمل دون اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں کلین پر آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں سب سے پہلی اسامی اسسٹنٹ ڈیریکٹر بی پی ای سیونٹین کیا آپ کے پاس سیکنڈ ڈیوین میں ایم ای یا ایم ای سی کی ڈگری ہونی چاہیے سولہ سالہ تعلیم آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے بائیس سے لے کے پینتیس سال تک ای لیمٹ رکھی گئی ہے ٹیک ہے ٹوٹل پندرہ سامی ہے پورے پاکستان کی ایک ہے پنجاب کی چار سندھ کی تین سندھ رولر کی دو کے پی کے کی دو بلوچستان کی ایک گلگت بلچستان کی ایک سیٹ ہے اور عزاج مکشمیر کی ایک سیٹ ہے اس کے پاس ٹرافک انلیس سپروائزر ہے چودہ سالہ تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے فلڈیوین میں گریجویشن ڈگری ہونی چاہیے بیس سے لے کے تین سال تک ای لیمٹ رکھی گئی ہے تین اسامی ہے پنجاب سندھ اور بلوچستان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے پاس اسسٹنٹ ہے ٹھیک ہے گریجویشن ڈگری چودہ سالہ ڈگری آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے منیمم آپ کی تھائٹی ورڈ پر مینٹ ٹائپن سپیڈ ہونی چاہیے کمپیوٹر آپ کو آنا چاہیے چلانا ٹھیک ہے سکس ویکس کا آپ کے پاس بیسک آئی ٹی کورس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اٹھارہ سے لے کے تین سال تک ای لیمٹ رکھی گئی ہے ٹھیک ہے چھے اسامی ہے اپن میرٹ پر ایک پنجاب کی تین سندھ کی ایک اور کے پی کے کی ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ٹرافک انلیسٹ ہے چودہ سالہ تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے سیکنڈ ویڈ میں تیس سال تک ای لیمٹ رکھی گئی ہے آٹھ ہسامی ہے پنجاب سندھ کے پی کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے پاس سب انسپیکٹر ہے چودہ سالہ تعلیم آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے تیس سال تک ای لیمٹ رکھی گئی ہے ٹھیک ہے پانچ ہسامی ہے پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان ایکس وارٹا اور گلگت بلتستان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے پاس سکیورٹی سب انسپیکٹر ہے چودہ سالہ تعلیم آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے فلس ڈیویجن میں تیس سال تک ای لیم رکھی گئی ہے ٹھیک ہے پانچ ہسامی ہے پنجاب سند اور ایکس فارٹا کی سیٹس ہیں یہاں پہ اس کے بعد اپر ڈویجن کلار کا انٹر میڈیٹ تعلیم ہونی چاہے 40 وارڈ پار منٹ کمپیوٹر کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہے کمپیوٹر آپ کو آنا چاہے 3 ویکس کا بیسیک آئی ٹی کورس ہونی چاہے جس میں ایم ایس آفیس میں انکلیوڈ ہونی چاہے ٹھیک ہے تیس سال سے زیادہ آپ کی عمر نہیں ہونی چاہے چھے سامی ہے پورے پاکستان کی ایک پنجاب کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد لوڈویجن کلار کے میٹرک تعلیم ہونی چاہے 30 وارڈ پار منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہے کمپیوٹر آپ کو آنا چاہے 3 ویکس کا بیسیک آئی ٹی کورس ہونی چاہے جس میں ایم ایس آفیس آپ کو آنا چاہے ٹھیک ہے تیس سال تک ایلیمٹ رکھے گئے چھے سامی ہے ٹھیک ہے پنجاب سندھ ایکس فرٹا اور گلگت بلدستان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اپریٹر سپیشل ہے انٹر میڈیٹ اگر آپ کے پاس فلس دیویجن میں ہے تب بھی آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ ایک سروس مین والے ہیں تو آپ کے پاس میٹرک ہے تب بھی آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں تیس سال تک ایلیمٹ ہونی چاہے ٹھیک ہے ٹوٹل سولہ سامی ہیں پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان اور فرٹا کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد تیکنیکل منیٹرنگ سٹاف ہے ٹھیک ہے گریجویشن سیکنڈ ڈویجن میں ہونی چاہے ٹھیک ہے جنرلیزم پارک سٹڈی ہسٹری لیٹریچر انگلیش شردو میں ہونی چاہے اپشنل سبجیکٹ آپ کے یہ ہونا چاہے ہیں تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں تیس سال تک ایلیمٹ ہونی چاہے دو سامی ہیں پنجاب اور سندھ کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد سکیورٹی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے چودہ سالہ ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہے گریجویشن ڈگری سیکنڈ ڈیویجن میں تیس سال سے زیادہ عمر نہیں ہونی چاہے گیران سامیہ پنجاب سندھ اور کے پی کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد سکیورٹی سپروائزر ہے انٹرمیڈیٹ تعلیم ہونی چاہے تجربے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تیس سال سے زیادہ آپ کی عمر نہیں ہونی چاہے یہ نو سامیہ پورے پاکستان سے پنجاب سندھ کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یہ ہوگی ساری سامیہ اس کی لارچ دیٹ کی بات کی جائے تو بارہ فروری دوہر چوبیس اس کی لارچ دیٹ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے آن لین اپلائے کرنا ہے رونگ آنسر دینے پر ٹھیک ہے جو سکریننگ ٹیسٹ ہوگا آپ کا اس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیسیبل لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ڈیسیبل لوگ کن پوسٹ پہ اپلائے کر سکتے ہیں سیریل نمبر 4,2,7 اور 10 پہ صرف ڈیسیبل لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی فیز بھی آپ نے جمع کرانی ہے اگر آپ بی پی ایس سیونٹین کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو دوہزار روپے فیز ہے اگر آپ بی پی ایس فورٹین اور سکسٹین کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو پندہ سو روپے فیز ہے اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں بی پی ایس نائن اور الیون کے لئے تو بارہ سو روپے فیز آپ کو جمع کرانی پڑے گی اگر آپ بی پی ایس سیون کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو ایک ہی فیس میں آپ دو پاؤس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی کرائیٹریا ٹھیک ہے اگر آپ سیریل نمبر 2 اور 4 کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو ایک ہی فیس میں آپ دونوں سیریل نمبر کا اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ 5 اور 6 کا اپلائے کر رہے ہیں تو آپ ایک ہی فیس میں دو سیریل نمبر پر اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ 7 اور 9 میں اپلائے کر رہے ہیں تو ایک ہی فیس لگے گی اگر آپ 10 اور 11 کا اپلائی کریں گے تو ایک ہی فیس لگے گی ان کے علاوہ اگر آپ serial number پر اپلائی کریں گے دو serial number پر ان کے علاوہ ٹھیک ہے الہدہ الہدہ جو انہوں نے یہیہاں پہ mention کی ہیں اس کے علاوہ تو آپ کی doubleal première فیس لگے گی ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ criteria دیا ہے آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے اگر آپ نے دو postوں پر اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ instruction ختم ہو جاتی ہے 12 فروری اس کی last data ہے اپلائے کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ نے یہ ایڈورٹیزمنٹ کہاں سے دیکھنا ہے آپ نے آجانا ہے ہماری ویب سیٹ پہ ریویو پاکستانی جوبز آپ گوگل پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا یہاں پہ آئیں گے مینیو والے بٹن پہ کلک کریں گے گورنمنٹ جوبز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس طرح کے آرٹیکل پہ آ جائیں گے آپ یہ آرٹیکل پڑھ بھی سکتے ہیں اس پہ مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کا سب سے پہلے آن لین اپلائے کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک لنک نظر آئے گا آن لین ایڈ دس ویب سیٹ کلک ہے آپ نے اس کلک ہے کے اوپر کلک کرنا ہے منسٹری آف ڈیفنس کی آفیشل ویب سیٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ابھی یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یہاں پہ شور نہیں ہوا ٹھیک ہے تو آپ نے انشاءالکل چیک کرنا ہے منڈے کو یہاں پہ ان کی اوپیشل ویب سیٹ پہ یہ ایڈورٹیزمنٹ آ جائے گا آپ نے سمپل یہاں پہ آکے آن لین اپلائے کرنا ہے چلان جنریٹ کرنا ہے یہی سے چلان جنریٹ ہوگا آپ ایزی پیزہ کے جمع کرا کے ٹھیک ہے آپ آن لین اپلائے کر لیں گے ان پہ سمیٹ کریں گے تو آپ کا آن لین اپلائے ہو جائے گا اس کے جو ٹیسٹ ہوں گے ریٹن ٹیسٹ دو سے لے کے تین مہینے کے درمیان ہوں گے ٹھیک ہے دو سے تین مہینے لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سمپل اس طرح چلان جمع کر کے آپ نے آن لین اپلائے کر لینا ہے اپلائے کرنے میں اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ نے ہماری ویب سائٹ پہ آنا یہاں پہ نیچے سکرول کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک اپشن نظر آئے گا جوائن ویٹس اپ گروپ کا آپ اسے جوائن کر کے ہمیں پرسنل بھی میسیج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہم سے آن لین اپلائے کروانا ہے سی وی بنوانی ہے یا اپلیکیشن لکھوانی ہے تو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں مرکیٹ سے ہاف پرائز پہ آپ کو بنا کے دے دیا جائے گا ٹھیک ہے آن لین اپلائے کر کے دے دیا جائے گا اس کے لئے اگر آپ نے مارا ویٹس اپ چینل فولو نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے دسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا ٹھیک ہے آپ اسے بھی فولو کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا ڈیلی آنے والے جوپس کے ایڈورٹیزمنٹ آپ دیکھ سکیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہر ایڈورٹیزمنٹ کی ویڈیو بنانا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہاں پہ شیئر کر دیے جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ اسے فولو کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئیے ہوگی پسند آئیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ